اسلام علیکم دوستو ویلکم بیکٹو انہتر ویڈیو آباوٹ نوٹ کوئن نوٹ کوئن کے نیکسٹ موف کیا ہوگی نوٹ کوئن کیوں نیچے آ رہا ہے مارکٹ کیوں اب نہیں ہو رہی بی ٹی سی کیوں اوپر نہیں جا رہا اور باقی مارکٹ بھی ابھی اس تک کیوں ہے کس لیے رکی ہوئی ہے اور نوٹ کوئن میں جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ بھی لاس میں ہیں وہ پروفٹ میں کب جائیں گے پروفٹ کیسے ہو سکتا ہے اس کے متعلق ساری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی سو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا اور اگر چینل پہ پہلی تپائیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ایک چیز میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کرپٹو کرنسی میں یا فوریکس ٹریڈنگ میں کسی بھی ٹریڈ میں فوریکس ٹریڈنگ کی تو ابھی فیلحال سائیڈ پہ بات کر دیں کیونکہ وہاں پہ بھی لیورج ٹریڈنگ ہے کرپٹو کرنسی کی جیسٹ ہم بات کرتے ہیں کرپٹو کرنسی میں صرف اور صرف وہ بنتہ نقصان اٹھاتا ہے جو بنتہ لالش کر لیتا ہے دو طریقے ہیں میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دوں کہ اگر آپ لوگ پروفٹ میں موجود ہیں اور آپ پروفٹ بک نہیں کرتے that means کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مارکٹ مزید اوپر جائے گی مجھے اور پروفٹ ہوگا اور آپ لاؤس میں آ جاتے ہیں دوسری چیز جب مارکٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے اور ایک اچھا خاصا ڈپ مارکٹ میں ہوتا ہے پندرہ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ مارکٹ نیچے آئی ہوئی ہوتی ہے اور آپ لوگ وہاں پر بائنگ نہیں کرتے ہیں کہ مارکٹ مزید نیچے جائے گی تو میں وہاں پہ خرید دوں گا اور پھر مارکٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کبھی بھی پروفٹیبل نہیں رہنے دیتے ہیں آپ کو ہمیشہ لاؤس میں رکھتے ہیں اس کے بعد ٹریڈنگ کے اگر بات کی جائے تو سپورٹ اور پیچر ٹریڈنگ دو چیزیں ہیں جو بندہ بھی سپورٹ ٹریڈ کرتا ہے سپورٹ ٹریڈ میں کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ خود اپنے آپ کو نقصان میں مارکٹ سے باہر نہیں نکال لیتے تب تک آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر آپ فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں تو فیوچر ٹریڈ میں اگر آپ کے پاس لیورج زیادہ لیا ہوا ہے اور آپ کے پاس والٹ میں جو بیلنس ہے وہ کوئی پانچ سو ڈالر دو سو ڈالر تین سو ڈالر یا سو ڈالر ہے آپ نے لیورج بھی بہت زیادہ لے لیا اور آپ نے مارکٹ میں پوزیشن بھی بہت بڑی لے لی پچیس تیس پرسنٹ اپنے والٹ کی پوزیشن لے لی تو سر آپ لاؤس میں جائیں گے اور آپ کا والٹ خالی ہوگا آپ کو سو ڈالر آپ کا اٹھ جائے گا آپ کا پانچ سو ڈالر اٹھ جائے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ جو فیوچرز مارکٹ ہے یہ جو کرپٹو مارکٹ ہے یہ کرپٹو ٹریڈنگ ہے یہاں سے کوئی بھی بندہ امیر نہیں منتا کوئی بھی بندہ پیسے نہیں کمار سکتا یہ صرف سکیم ایک فیک ڈراما ہے جبکہ جو لوگ کمارے ہیں وہ آپ کہتے ہیں سپورٹ ٹریڈ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس دو تین سو ڈالر پانچ سو ڈالر تک کا بیلنس ہے تو سپورٹ ٹریڈ سے آپ اچھا خاصا یہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں منتھلی بیسز پہ لاکھ سے اوپر منتھلی ایک لاکھ روپے سے اوپر آپ لوگ کما سکتے ہیں ایک لاکھ روپے کے ساتھ لیکن اس کے لیے ڈیفرنٹ سٹریٹجیز پہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے مارکٹ کو تھوڑا بہت سمجھنا پڑتا ہے یہ چیزیں میں نے آپ لوگ کو بیسک بتائی ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ کرپٹو کرنسی سکیم ہے کرپٹو کرنسی پروڈ ہے کرپٹو کرنسی سے پیسہ نہیں کما سکتے یہ بھی غلط چیز ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ لالچ کر کے پیسہ کما لیں گے یہ بھی غلط چیز ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ سو ڈیڑھ سو ڈالر رکھ کے آپ ہائی لیورج کے ساتھ ٹریڈنگ کر کے پیسہ کما لیں گے تو وہ بھی غلط چیز ہے آپ یہاں سے لاؤس مجھ جائیں گے اب ہم مارکٹ کی کچھ کنڈیشن کو دیکھتے ہیں مارکٹ کو ہم آلموسٹ پچھلے دو تین دن سے دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ سٹک ہے ایک ایریا کے اندر رکھی ہوئی ہے یہاں پر میں ایک چھوٹا سا زون مارک کر لیتا ہوں یہاں سے اگر میں اس ہائے کو لے لوں اس ایریا میں اور یہاں تک لے ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک مارکٹ میں پوزیشن ہے جس پوزیشن پہ ہم رکے ہوئے یہاں پر میں تھوڑا سا چارٹ کو ریفریش کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس میں کوئی بگز آئے ہوئے جو کافی دن سے میں اگر یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر کبھی تو انڈیکیٹرز کام نہیں کر رہے ہوتے کبھی یہاں پر ٹولز کام نہیں کر رہے ہوتے اور کبھی یہاں پر چارٹ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس یہ لگ چکا ہے ادھر ہمارے پاس یہ والا ایک ایریا ہے جس ایریا کے اندر مارکٹ ابھی فیلحال ٹریڈ کر رہی ہے یہاں پر یہ ہماری بائنگ سائیڈ ہے اور یہ ہماری سیلنگ سائیڈ ہے اس ایریا کے اندر ہم موجود ہیں اگر تھوڑا سا آپ پیچھے والی سائیڈ پر جا کے دیکھیں تو یہاں پر ہم اسی زون کو آگے کو لے کے آتے ہیں مارکٹ اسی زون میں رہی ہے یہاں پر بھی مزید ہم لے کے آتے ہیں اسی جگہ سے مارکٹ میں یہاں پر بائنگ ہوئی ہوئی ہے مزید ہم لے کے آتے ہیں اسی جگہ پر ہمارے پاس سیر ویلیو گیپ موجود ہے یہ والا جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر لیں یہاں تک یہ ہمارے پاس گیپ موجود ہے یہاں سے مارکٹ نے گیپ کو فل کیا اب اس ایریا میں مارکٹ نے اپنے آپ کو سٹل ہولڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جن لوگوں نے یہاں پر بائنگ آرڈر لگائے ہوئے تھے اور اس ایریا پر اپنی جو سٹاپ لاز تھے وہ لگائے ہوئے تھے مارکٹ نے یہاں پر ان سب کو لیکویڈیٹ کیا لیکویڈیٹی گرائب کیا اور اس کے بعد مارکٹ یہاں سے واپس اوپر چلی گئی لیکن سٹل ابھی اسی زون کے اندر ہم موجود ہیں اسی ایریا کو بار بار ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں بار بار یہاں سے مارکٹ اوپر جاری ہے کہ میں نے تھوڑا سا اس کو اس لیے настолько کیا ہوئے کہ آپ لوگ کلیئر نظر آ سکے آپ لوگ کو کہ مارکٹ کس جگہ پر میں نے جو مارکٹ کیا جی دیرو پوائنٹ دیرو تھرٹین سیونٹی تھری اس کو مارکٹ بار بار ٹیپ کر کے اوپر جا رہی ہے یہاں پر بھی مارکٹ نے ٹیپ اسی ایریا کو ٹیپ کیا اس جگہ پر اسی ایریا کو ٹیپ کیا ہم نے اس جگہ پر اسی ایریا کو ٹیپ کر رہے ہیں اس جگہ پر اسی جگہ سے لیکویڈیٹی بھی لوگوں کی ہوئی اور یہاں پر ہم اس ایریا میں موجود ہیں اب نیکسٹ مارکٹ میں موو ہونے کیا والا ہے ابھی ہم فلحال ٹرینڈ مارکٹ میں ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرینڈ چل رہا ہے جی یہاں پر اس جگہ یہ ہمارا ایک ٹرینڈ لائن ہے اور اس ٹرینڈ لائن کے اوپر نیچے مارکٹ یہاں پر چل رہی ہے جب تک ہم نیچے والی لائن کو بریک کر کے کنفرمیشن نہیں کر لیتے یہاں سے مارکٹ مزید نیچے نہیں آ جاتی ہم اس لائن کو اگر ہولڈ کیے ہوئے ہیں تو بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ اس ویک کے اندر آپ کو نوٹ گوئین میں پمپنگ دکھائی دے گے یہاں سے اور ہم باپس 0.020 کی طرف اپنے سفر کو بڑھیں گے لیکن اگر ہم یہاں سے سکسیسفلی بریک کر جاتے ہیں یا بی ٹی سی میں ایک مزید ڈمپ آ جاتا ہے یہاں سے تو ہم مارکٹ میں تھوڑی سی اور کریکشن دیکھ سکتے ہیں اور ہم واپس آ سکتے ہیں اسی ایریا کے اندر 0.011 0.010 کے اندر اس جگہ پر لیکن اس کے چانسز کتنے ہیں اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر اور بھی گلیر کرتوں کہ اگر اس دفعہ بی ٹی سی ڈپ مارتا ہے اور بی ٹی سی ڈپ میں آتا ہے بی ٹی سی ڈمپ کرتا ہے تو کیا اس کے بعد یہ جو آرٹ کوئنز ہیں یہ بھی بہت زیادہ بلیڈ کریں گے نہیں نیکسٹ بی ٹی سی کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو اپ ڈیٹ شیئر کروں گا بھی ہم یہاں پر بعد اس کو کونٹنیو کریں گے نوٹ کوئن کو نیکسٹ جو بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ ہوگی اس میں میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا کہ ڈالر ڈومیننس کہاں پہ ہے بی ٹی سی ڈومیننس کہاں پہ ہے بی ٹی سی کی ویلیو کہاں پہ ہے بی ٹی سی کی پرائز کس کے ساتھ بڑھتی ہے کس کے ساتھ کم ہوتی ہے بی ٹی سی میں اس ٹائم پہ پیٹرن کون سا فارم ہو رہا ہے بی ٹی سی نیچے کہاں تک مزید جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ آرٹ کوئنز نیچے جائیں گے یہ آرٹ کوئنز پمپ ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دو چیزیں ایک ٹائم پہ بی ٹی سی نیچے آتا ہے تو آرٹ کوئنز بھی نیچے آتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا جب بی ٹی سی نیچے آتا ہے تو آرٹ کوئنز پمپ کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تلالہ شیئر کروں گا ابھی ہم نوٹ کوئنز کو اس پوزیشن پہ ہم نے ہولڈ کیا ہوئے اور یہاں پر آپ لوگ بائنگ کر سکتے ہیں اور واپس 0.01523 کا لیبل ہم دیکھ سکتے ہیں 0.023 کا لیبل ہم دیکھ سکتے ہیں اور اگر 1 آر کے ٹائم فریم پہ دیکھتے ہیں تو 1 آر کے ٹائم فریم پہ بھی ہم یہاں پر موجود ہیں 1 آر کے ٹائم فریم پہ ہم اس جگہ پر یہ ہمارے پاس ریجیکشن ہے 0.01409 کی اور اگین ہمارے پاس سپورٹ 0.01377 کی ہے یہاں پر ہم سپورٹ لے رہے ہیں یہاں سے ہم ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس ایریا سے یہ بھلا جو ہمارے ایریا ہے جہاں سے پہلے مارکٹ میں سپورٹ بنی ہوئی تھی یہاں سے اور جہاں تک میرا مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ڈبل ٹاپ بنانے کے بعد یا ڈبل بوٹم بنانے کے بعد ایک یہاں پر یہ بوٹم بن چکا مارکٹ مزید نیچے آئے گی یہاں پر آکے 0.01317 کو ٹائپ کرے گی یہاں پر ڈبل بوٹم بنانے کے بعد واپس ہم 0.015 کی طرف جائیں گے مارکٹ میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ سیچویشن تو ہم نے دیکھ لیا لیکن مارکٹ میں جو نیکسٹ کنڈیشن ہے نیکسٹ کنڈیشن کیا ہوگی مارکٹ کی اور اس کو ہم تھوڑا سا اوپر والی سائیڈ پہ کر لیتے ہیں 1 آر کے ٹائم فریم پہ کیونکہ 1 آر کے ٹائم فریم پہ ہمارے پاس ادھر جو ٹرینڈ لائن ہے وہ اوپر لے کے جا رہی ہے اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس اس ٹائم پہ جو مارکٹ میں کنڈیشن چل رہی ہے وہ کیا ہوگی اور نیوز کا سلسلہ کیسے ہے جو مارکٹ کو مینپولیٹ کرے گا نیوز ہمیشہ مارکٹ کو مینپولیٹ کرتی ہیں نیوز ہمیشہ مارکٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتی ہیں لیکن اس دفعہ کی جو نیوز ہیں اس کو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اس میں کچھ اچھے پوزیٹیوز دیکھنے کو ملیں گے مارکٹ میں آج دو جولائی ہے کور سی پی آئی سی پی آئی کا ڈیٹا آنا ہے دو بجے اس کے بعد ساڑھے چھے بجے جو کہ پاول ہے پیڈ کا چیئر یہاں پر اس نے سپیچ کرنی ہے اور آپ کو اس چیز کا ہونا چاہیے پتا کہ جو فیڈرل ریزرف چیئر ہے جرام پاول اس بندے نے جب بھی آ کے کچھ بولا ہے اس کے بعد مارکٹ یا تو ڈمپ ہوتی ہے یا تو پمپ ہوتی ہے ابھی مارکٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد مارکٹ میں کیا ہوتا ہے اگر تو مارکٹ پمپ ہوئی تو واپس مارکٹ آپ کو اوپر جاتی ہو دکھائی دے گی بی ٹی سی کی بھی ایک تو ہمارے پاس یہ نیوز ہے پور سی پی آئی پیڈ چیئرمن اس کے بعد نیچے آ جائیں جوئیس جوب آپننگ سات بجے اس کے بعد مزید نیچے آ جائیں کل تین جولائی تین جولائی کو انیمپلائیمنٹ کلیمز ایف ایم سی کی میٹنگ منٹس ہوں گے جولائی چار سی پی آئی ایم ایم پارلیمنٹری الیکشنز جولائی پانچ ایمپلائیمنٹ چینج انیمپلائیمنٹ ریٹ ایورج آرلی ارننگ نان فارم ایمپلائیمنٹ چینج انیمپلائیمنٹ ریٹ یہ سارے کے سارے اور اس کے بعد جولائی ساتھ فرنچ پارلیمنٹری الیکشنز یہ ساری کے ساری نیوز ہیں جو اس ہفتے کے انتر موجود ہیں آج سے لے کے سنڈے تک اور یہ نیوز مارکٹ میں پاورفل ہوں گی بیرش کرنے کے لیے بھی اور بلش کرنے کے لیے بھی تو ہمیں انتظار میں رہنا ہے اس ہفتے میں ہمیں پیوچرز ٹریٹ نہیں لینی ہم جولائی میں آ چکے ہیں لاسٹ منتلی کلوزنگ ہم نے سکسٹی تھاؤزن تری ہنڈر کے اوپر کلوز کی ہے سکسٹی تھاؤزن تری ہنڈر ہماری ایک میجر سپورٹ ہے بی ٹی سی میں ہم نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے یہاں سے پوزیٹیو نیوز آنے کے بعد ہم بی ٹی سی میں ایک پمپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بی ٹی سی کا جو چارٹ پیٹرن بتا رہا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے نیکسٹ اپنی بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ